اور دونوں فوت ہو گئے تو ان کے باپ نے روڈ کے کنارے پہ دونوں کی قبریں بنا گئے آپ دیکھیں ایک قبر یہ ہے اور ایک قبر یہ ہے یہ جب دو بھائی دوستو یہ ہے اڈا ایک وسندے والی خان گھر سے آپ مین جو ڈیٹی روڈ ہے یہاں سے جب علی پور کی طرف جائیں تو روحیلہ والی تھانے کی حدود میں روحیلہ والی سے پہلے ایک اڈا آتا ہے وسندے والی آپ کو دکھاتے ہیں وسندے والی پھر بات کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں ہاں جی دوستو یہ ہے اڈا وسندے والی یہ دیکھیں اب یہ روڈ یہاں سے بہتر بن گیا ہے وسندے والی قصبہ کا تو کافی سہولت ہوگی ہے لیکن پہلے بہت چھوٹا ہوا تھا روڈ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے چھوٹا سا ایک اڈا ہے یہ ایک ٹوٹل کمپنی کا پم پہدت اور اس اڈے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اڈا وسندے والی ہے تحصیل وازلہ مزفرگاڑ ہے تھانہ ہے روحیلہ والی خانگاڑ سے آپ جب مزفرگاڑ سے خانگاڑ سے جب آپ علی اور روحیلہ والی سہ سلطان کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وسندے والی قصبہ نظر آتا ہے اس پہ آگے پھر یہ دریاء کی طرف روڈ جا رہے ہیں اور یہ آگے پھر لنک روڈ ہے جو مختلف جا رہے ہیں چوک ہے یہاں سے ہم آگے سیدھا جائیں گے ہاں جی دوستو جو ہم خاص بات تھی جو ہم دکھانا چاہ رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جو ایک باپ نے جب دو بھائی جہداد کے تنازے پہ آپس میں لڑ پڑے اور دونوں فوت ہو گئے تو ان کے باپ نے روڈ کے کنارے پہ دونوں کی قبرے بنا گئے آپ دیکھیں ایک قبر یہ ہے اور ایک قبر یہ ہے یہ جب دو بھائی فرنڈ کی دکانوں کے لیے آپس میں لڑے دونوں لڑتے لڑتے مر گئے تو باپ نے ان دونوں کو برلبے روڈ ان کی جداد جن کی جس جداد کے لیے وہ لڑ رہے تھے اسی جداد میں ان کی قبریں بنا دیں اور یہ ہمیشہ کے لیے بسندے والی اور جو جو دیکھے ان کے لیے قبرت کی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور قبریں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر نظر آ رہی ہیں کہ یہ دنیا کا مال ہے اور دنیا پہ ہی رہ جانا ہے اور اینڈ پہ جو ہے وہ ان قبروں کو ان دکانوں کے جگہ پہ بنا کے ان کے والد نے یہ پوری دنیا کو بتایا کہ یہ دنیا کی عارضی دولت اور دنیا کی عارضی زمین یہاں تک ہی یہ جھگڑے ہیں اب مر کے ان کو جداد ان کے مل گئی ہے اب قبر میں وہ جانے اور ان کے عمال اور ان کا خدا جانے ہاں جی دوستو ہم نے آپ کو دکھایا بسندے والی قسمہ میں روڈ کے کنارے پہ دو قبریں جو دو بھائیوں کی ہیں اور وہ یہاں ان کی قبریں ہیں اسی جداد کی خاطر وہ لڑتے آپس میں مر کے اور ان کے باپ نے ان کی قبریں جو ہیں وہ اسی برلے پہ روڈ بنا دی اور یہ سبق دیا پورے دنیا کو کہ دنیا کا مال ہے اس کی خاطر آپس میں لڑے نہ جھگڑے نہ کریں دنیا میں بہت سے جو زیادہ تر فسادات ہیں ان کی اصل جو وجہ ہے زرزن اور زمین تو زرزن زمین کی خاطر جو ہے یہ دنیا میں نائنٹی فیزت جو لڑائیاں ہیں وہ اسی بات پہ ہوتی ہیں تو دوستو چار دن کی زندگی ہے عارضی زندگی ہے اس دنیا میں اس دنیا کے کسی مال کے لیے آپس میں نہ لڑے زندگی جو یہی سبق دیتی ہے اور یہ جو یقیناً عبرت کی چیزیں ہیں ہمارے لیے یا باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے اب یہ قبریں جو ہیں وہ مو پھڑ پھڑ کے سب کو بتا رہی ہیں کہ ہم ہیں جو اس جداد کی خاطر آپس میں لڑ کے مرے تھے اور اب جداد کسی کام کی نہیں اب ان کے برسہ جو ہے وہ بھی کوئی نہیں اور ان کے جو قبریں ہیں وہ اسی جداد میں پڑی ہیں جن کی خاطر وہ لڑ کے مر گئے تو اس طرح بہت سے باقیات ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہوتے ہیں باقی پوری دنیا کے لیے باقی مسلمانوں کے لیے ان کے لیے ان میں سبق ہوتا ہے تو ایسے جو ہے تمام دوستوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں پیار محبت سے رہیں اور کوشش کریں کہ لڑائی جگرے فسادات نفرت قدورت اس کا خاتم کریں اور اپنا خیال رکھیں ہمیشہ خیال رکھیں اور ایسی چیزوں سے بھی تناب کریں شکریہ